مزد سمائین سید عرفان اتر شاہ صاحب آپ قرآن کو کتاب فرمان لگے لیں اے ایک مجلس دا علاوہ نے اکیس سفر المظفر باہم کام تمالی سلالہ مجلس اعضاء ہو رہیے جس دفعی سید زیگم عباس بخاری ٹبا بھوٹے چاہ سید علی رضا شاہ صاحب دعود قیل عدنان ساپر بیل صاحب عزر عباس بلوج صاحب تقی عباس قیامت سید سجادہ درچہ چاک شماری یاسین قادری صاحب غلام عباس بلوج اور دیگر علماء زاکرین خطاب فرمان گے اکیس سفر المظفر تمالی سیدہ مجلس اعضاء ہو رہیے مومنین کے شرکت دی اپیل ان جناب سے سامنے سید الوائزین خطیب آل محمد سید الفان عدر شاہ صاحب باہم قرآن اللہ علامہ غلام عباس صاحب افکوٹر کو حالا عمر فورم باہم خطیب آل محمد اللہ علامہ ملشنہ صاحب حربی صاحب اون نے پاس سید عزاکری پیر سید محطان حسن شہ صاحب افکار اون نے پاس سید عمردی خطیب آل محمد اللہ علامہ حیدربا خراتیب افکراشی اکراتی من سبا من سبا من سبا اپنے مضمون کو بغیر کسی تمہید کے شروع کر رہا ہوں جتنا وقت ہے اتنا جمعید میں دوں گا پھر کبھی انشاءاللہ باتے ہوں گے ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ حشتر من المؤمنین اللہ نے کچھ مؤمنین سے سودا کیا سودا اللہ کر رہا ہے بندے نے نہیں کیا اللہ نے کچھ مخصوص مؤمنین سے سودا کیا کیا سودا کیا انفسہوں و اموالہوں اللہ نے ان کی جان اور مال لے کر بیانا لہم جنہ جنہ جنت کا مال بنایا اللہ آپ کو سلامت اللہ نے مؤمنین سے سودا کیا ان کی جان ان کا مال لے کر صرف جنت نہیں دی جنت کا مال بنایا اب اس میں فرق کیا ہے جنت کا مال بنایا جنت کا مالک بنایا ملکیت کر دی جنت ان کی جسے چاہیں وہ جنت میں داخل کر دی ان کے پاس ملکیت ہے ملکیت اللہ نے دی ہے دی کیوں جان لی مال لیا یقاتلون فی سبیللہ فیقتلون وہ اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں قتل کرتے ہیں اور پھر سب کے سب قتل ہو جاتے ہیں اللہ کے رستے میں قتل کرتے ہیں اور پھر سب کے سب سب کے سب قتل ہو جاتے ہیں وعدن علیہ حقا اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے پھر توراتیں ان کا ذکر جن سے اللہ سعودہ کر رہا ہے جن کو اللہ جنت ملکیت میں دے رہا ہے ان کا ذکر تورات میں بھی ہے والانجیل انجیل میں بھی ہے والقرآن قرآن میں بھی ہے اب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ وہ کون ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے جن کا ذکر انجیل میں ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے جب بیت اللہ میں علی بادشاہ آئے تھے تو سولہ رجب کو محمد کے ہاتھوں پہ جب رسول نے کہا اکرہ علی پڑھئے علی نے کہا یا رسول اللہ تورات پڑھوں زبور پڑھوں انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی یا رسول اللہ کیا پڑھوں اللہ کہہ رہے ہیں ان کا ذکر تورات میں بھی ہے ان کا ذکر انجیل میں بھی ہے ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے وہ مخصوص ہیں اب فرمایا وَمَنْ أَوْفَ بِأَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ کہتا ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کیا نام نہیں لیا اللہ نے صفات بتائی ہے فَسْتَ بِشْرُوْ بِبَيْكْمُ الَّذِي بَایَا تُمْ بِی اللہ کہتا ہے میرے حبیب انہیں خوش خبری سنا دو انہیں خوش خبری سنا دو وہ سارے کے سارے مارے جائیں گے فتح ان کی عظیم ہوگی فتح ان کی عظیم ہوگی چودہ صدیوں ہوگئی ہیں حسین آج بھی زندہ ہے قرآن کہہ رہا ہے فتح ان کی عظیم ہوگی فَسْتَ بِشْرُوْ بِبَيْكْمُ الَّذِي بَایَا تُمْ بِی زَالِقَوْ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمِ فرمایا مارے سارے جائیں گے میرے حبیب فتح ان کی عظیم ہوگی اب اللہ صفات بتا رہا ہے اب اللہ نشانیاں بتا رہا ہے اللہ کہتا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے سارے کے سارے عبادت گزار ہوں گے سارے کے سارے اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے سارے کے سارے پردیسی ہوں گے نیرے حیدری سارے کے سارے مسافر ہوں گے توجہ ہو سمجھ آرہی ہے سارے کے سارے مسافر ہوں گے تلاش کرو تلاش کرو اللہ صفات بیان کر رہا ہے سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے سارے کے سارے عبادت کرنے والے سارے کے سارے حمد کرنے والے سارے کے سارے مسافر سارے کے سارے ربو کرنے والے سارے کے سارے سجدہ کرنے والے سارے کے سارے اللہ کی طرف بلانے والے سارے کے سارے گناہوں سے روکنے والے والحافظون لحدود اللہ اللہ کہتا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہم سے کہتے ہیں آل محمد کی کوئی حد بتائیں کہ آل محمد کی حد کیا ہے میں آل محمد کی حد کیا بتاؤں جو اللہ کی حدوں کے محافظ ہیں جو اللہ کی حدوں کے محافظ ہیں ان کی حد میں کیا بتاؤں والحافظون لحدود اللہ والحافظون لحدود اللہ اللہ کہتا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کا مقصد قرآن سے ہمیں یہ نتیجہ ملا جہاں جہاں اللہ کی حد ہے جہاں جہاں اللہ کی حد ہے اس اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کوئی جگہ ہے جہاں اللہ کی حد نہیں کوئی ہے ایسی جگہ اللہ ہر جگہ وجود ہے اللہ کلشین قدیر ہے اب میں آسان ترجمہ کر دوں بالکل آپ کی گودیوں میں ڈال دوں آسان ترجمہ اس کا مقصد ہے جہاں جہاں اللہ ہے وہ اللہ سے جدا نہیں اللہ ان سے جدا نہیں یہ مولا حسین پاک کا ذکر ہو رہا ہے ہو رہا ہے نا ممبر حسین پاک کا ہے چودہ صدیوں ہو گئی ہیں ذکر کس کا ہو رہا ہے ذکر ہے مجلس ہوتی ہے حسین کی چودہ صدیوں ہو گئی کاش میرے مسلمان بھائیوں کو اللہ ہدایت دے دے چونکہ دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہے چودہ صدیوں ہو گئی حسین پاک کی مجلس ہو رہی ہے مجلس حسین کی ہے پڑا قرآن جاتا ہے مجلس حسین کی ہو رہی ہے پڑا قرآن جاتا ہے بتلا دوں حسین کتنا کریم ہے میں چھوڑنے لگاؤ ممبر چونکہ میرے بعد کافی پڑھنے والے ہیں پھر کبھی مولا نے چاہا تو پڑھیں گے میں ویسے ایسے پڑھتا بھی نہیں ہوں میرے ایک اپنا انداز ہے میں چھوڑنے لگاؤ ممبر چھوڑنے لگاؤ توجہ فرمائے مولا کتنا کریم ہے رب کائنات کی قسم رسول کا بیٹا سہرا کا بیٹا علی کا بیٹا نباب کربلا اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے کہ ہور آیا تھا ہور نے آ کے حسین سے سوال کیا مولا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے تو مولا کو کہنا چاہیے تھا نا ہور میں نے تجھے معاف کر دیا لیکن میں کیا کروں سینہ پھٹنے کو ہے کس کو جا کے سناو جنگل میں چلا جاؤ پاگلوں کی طرح کسے جا کے سناو کتاب کے الفاظ ہیں ہور نے کہا مولا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے حسین نے کہا اللہ نے تجھے معاف کر دیا معافی کسے مانگی معافی کس سے مانگی معافی اس نے حسین سے معافی مانگی مولا حسین سے بات کر رہا ہے کہتے ہیں مولا مجھے معافی مل سکتی ہے مولا کو کہنا چاہیے میں نے تجھے معاف کیا مولا نے کیا فرمایا مولا نے فرمایا اللہ نے تجھے معاف کر دیا اس کا مقصد ہے مولا کا یہ فرمانا اللہ نے تجھے معاف کر دیا اس کا مقصد یہ ہے اللہ اس سے معاف کرتا ہے جسے معصوم معاف کرے اللہ اس سے معاف کرتا ہے جسے معصوم معاف کرے اب ہمیں یہ نہ بتاؤ فلان کو اللہ نے معاف کر دیا ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے بخاری سامنے بخاری میں دیکھو معصومہ نے معاف کیا ہے تو وہ جو فرما رہے ہیں جناب ہمیں یہ نہ بتاؤ فلان کو معاف کر دیا اللہ اس کو معاف کرتا ہے جس کو معصوم معاف کرے معصوم معاف کر دے تو اللہ نے معاف کر دیا چودہ صدیہ ہوگی ہے مسلمان محمد و رسول اللہ کا کلمہ بننے والا نماز میں کھڑے ہوکے کہتا ہے غیر المغزوب علیہم وَلَ الظَّالِمْ اے اللہ ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہے یہ غضب والے کون ہیں غضب والے کون ہیں تو نماز میں کہتا ہے ان کا رستہ نہ دیکھا ہم نے بغاری پڑھنے لگا ہوں فرمائی ان اللہ یا فاطمہ اے فاطمہ میری بیٹی تو اس مقام پہ ہے تیرے غضب نہ کھونے پہ اللہ غضب نہ کھوتا ہے تیرے راضی ہونے پہ اللہ راضی ہونے پہ بطول اس منزل پہ ہے جس کی غضب پہ اللہ راضی ہوتا ہے جس کے نراز ہونے پر اللہ نراز ہوتا ہے مان لیتا مسلمان بیٹیاں علی کی جنگروں کو سفر نہ کھا نہیں مانا مسلمان کی مان لیتا رسالت کو مسلمان علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیانہ پڑھتی ہیں آئی ہے نا بہین سکی بہین میں سیزادہ ہوں کیسے پڑھوں تو ہائے نہیں کر رہا میں پڑھ رہا ہوں نا تجھے کیا پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں سکی بہین آئی ہے اپنے بھئیہ کے لاشے پہ اپنے بھئیہ کے لاشے پہ سکی بہین آئی ہے جب لاشہ دیکھانا تیرہ حصوں میں تقسیم تیرہ حصوں میں حسین کا لاشہ دیکھ کے کہتی ہے آاندل حسین مدینہ اور نانا محمد کی ظرفوں سے کھیلنے والا حسین اور جس کے ناز جبریل اٹھاتا تھا وہ حسین تو ہے تیرہ حصوں میں تقسیم تھا اب بدے ہوئے آتھوں کے ساتھ جب اپنے بھئیہ کے لاشے پہ بیٹھئے ہیں مادم کر رہی ہے رو رہی ہے بیٹھ کر رہی ہے تو اپنے بھئیہ کا نام لے رہی ہے اب پترادو لوگ کہتے ہیں روتے کیوں ہو ہاں میں تجھے بتاؤ ہم روتے کیوں ہیں ممبر حسین کا ہے علی کی بیٹی اپنے بھائیہ کو رونے کے لیے بیٹھی اپنی مردی لدی اٹھیں شمر کی مردی بیٹھی اپنی مردی سے اٹھیں شمر کی مردی سے ایسے بدے ہوا تھے یہ دیا ہے مسلمانوں نے عجرِ رسالت جو قرآن نے مانگا تھا عجرِ رسالت مسلمانوں نے یہ دیا میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا جو نہیں پڑھا میں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھا اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں ویڈیو کے سامنے کر میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کسی مستور سیدانی نے کسی سیدانی نے کسی سے پانی نہیں مانگا میں نے نہیں پڑھا کسی سے کھانا نہیں مانگا پانی نہیں مانگا ہاں ایک چیز مانگی ہے نہنو بنات رسول اللہ رسول اللہ کا کرمہ پڑھنے والوں ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں ہمارے سرننگے ہیں ہمیں چادریں دے دو ہم تمہیں واپس کر دیں گی ہم وعدہ کرتی ہیں کسی مسلمان نے چادریں نہیں دی عیسائی چادر دیتے رہے ایک بہت بڑا راہی تھا دوڑتا ہوا آیا اپنے گھر سے چادریں اٹھائی سید سجاد کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے بتا تُو کون ہے کہا میں سید سجاد ہوں کہا ابھی ابھی میں سو رہا تھا اور کلیسہ میں چرچ میں جناب عیسی علیہ السلام نے مجھے ٹھوکر ماری ٹھوکر مار کے کہتے ہیں دیکھ میرے سر پہ چادر نہیں میرے پاؤں میں جھوٹا نہیں تُو سو رہا ہے محمد کی بیٹیاں چادریں مانگ لیے میں نے اپنے گھر سے چادریں لیے اور میں چادریں لے کے آگیا ہوں تمہارا نام کیا ہے کہا میرا نام سید سجاد ہے کہا تمہارے بابا کا نام کیا ہے کہا میرے بابا کا نام حسین ہے کہا حسین کے بابا کا نام کیا ہے کہا حسین کے بابا کا نام علی ہے کہا تمہاری دادی کا نام کیا ہے طرف کے سید سجاد رو کے کہتے ہیں میری دادی کا نام فاطمہ حسدر فاطمہ کا نام آنا تھا رو کے کہتے ہیں وہی فاطمہ جو مباحلہ میں آئی تھی ہم نے خالی نہیں بھیجا چادرے دے کر بھیجا وہ مسلمان آلیہ کا چہرہ اپنے نانا محمد کی قبر کی طرح مڑ گیا مڑ کے کہا نانا دین تیرا بچ گیا زینہ بجر گئی وَسَيْ عَلَمُ الَّذِينَ ذَلَمَوْيَمُ خَلَوِيَنَ مجھے سامائے میں کر دے نا اعلان توش ٹینسن نہ لیو وی سفر و مسفر میو آن جلال پر جٹا سلانہ مجلسی از آو رہی جیزمج علامہ علی ناصر الحسینی آفتر ہڑا علامہ سید زاکر حسن نقویس سید مختار حسن شاہ صاحب سید علی عیدر بخاری صاحب آف جنگ زاکر سید عبدالحسن شاہ صاحب آف جلال پر جٹا غلام عباد صدوی صاحب علامہ مجتاق حسن علوی اور دیگر علماء زاکرین خطاب فرمان گے وی سفر و مظفر میو آر جلال پر جٹا جتیشہ رحمان سلانہ مجلسی از آو رہی مومنین اکر شرکت دی اپیل پندرہ سفر و مظفر سید موالی سلانہ مجلسی از آو رہی ہے جزئی علامہ سید زیغم عباد بخاری صاحب آف جلال پر شاہ سردار عباسیم عباد غلوظ صاحب سید فرق عباد شاہ صاحب راول پنڈی علامہ صاحب طرابی صاحب کرامت عباد حیدری آون صاحب دیل صاحب اور دیگر علماء زاکرین خطاب فرمان گے پندرہ سفر و مظفر بام کام سیدہ ان جنادر صاحب نے نفیس و غیزین علامہ 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 بخار صاحب آف جلال پر شاہ انہا دی فورم بخار خطاب بیار بحمد کی پلا علامہ مستاذ حسین علوی صاحب آف نیدہ چاہ انہا دی فورم بخار سید الزاکرین بابا فیر سید مختار حسین شاہ صاحب آف کام انہا دی فورم بخار علامہ حیدر بخار نگوی صاحب آف کراچی کو کتاب فرمیسن سلوان با غازی م کے سرے کو اینکا ہے بسم اللہ الرحمن رہیم الحمدللہ موسیقی محمد محمد بلندر صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد بلندر صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 بلندر صلی اللہ علیہ وسلم محمد بلندر صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک اپنے بارگاہ مقدرس میں منظوروں کو پڑھ فرمائے اس موسم میں آپ حضرات جتنے جتنے قدم چل کے آئے ہیں آل محمد کا قریم حالق آپ کو ایک ایک قدم کے بدرے میں عجرِ عزیم عطا فرمائے اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے ماشاءاللہ میرے سامنے کافی پڑھے لیے چہرے تشریف فرمائے اور چند کے چند لمحے کی حاضری ہے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی میں نے جناب کے سامنے ابھی یہ قرآن امجید سے آئیت کو دلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ وہ آئیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اگر تم جاہل ہو تو ٹینشن نہ لینا پریشان نہ ہونا اگر تم جاہل ہو تو جہالت کا علاج فقط چودہ ہے بھائی مالک آپ کو آبا اگر تم جاہل ہیں تو چودہ کے دربے آج ہو تمہاری جہالت بولو دور ہو جائے گی فرس علو سوال کرو پوچھو تو اگر آپ توجہ فرما اے دماغ ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال کر کے دالبے دعا ہونا چاہتا ہوں کتاب کا نام ہے البلاغ المبین لکھنے والے ہیں جسٹس مرزا سلطان ہندوستانی ٹھیک ہے جی اس میں وہ ایک بڑا پیارا سا واقعہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اگرامی کی حدمتِ آلیہ میں حاضر ہوئے اور آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دے کے بھیجا ہے اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی موجزہ دے کے بھیجا ہے تو سرکار آپ تو سب سے بڑے نبی ہیں تو سرکار آپ کا موجزہ کیا ہے لو جی بالکل قریب کرنے لگا ہوں کائنات کی مسرد ایک اٹھیوں پہ میرے نبی کے چہلے پہ آئی اور میرے نبی نے کہا کہ کھل کے پوچھ پوچھنا کیا چاہتا ہے انہیں کے سرکار پوچھنا ہی یہ کہ فرشتوں کا آدم کو جھک جانا یہ آدم کا موجزہ ہے طوفان سے کشتی نکال کے لے آنا یہ نوں کا موجزہ ہے آپ کو گلدار بنا دینا یہ ابراہیم کا موجزہ ہے کالین کو ہوائی جہاد بنا کے ہوا میں اڑا دینا یہ سلمان نبی کا موجزہ ہے ٹھوکر سے مردے کو کھا دینا یہ عیسیٰ کا موجزہ ہے سرکار آپ تو سب سے بڑے نبی ہیں سرکار آپ کا موجزہ کیا ہے میرے نبی مذکرائے اور مذکرائے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کا نبی بنا کے بھیجا ہے موج محمد کے موجزے کو علی کہتے ہیں موج محمد کے موجزے کو علی کہتے ہیں اور علی کوئی چھوٹا موٹا نام تو ہے ہی نہیں تو جہدہ بانگی چلو میں بات آسان کروں آگے بڑھاؤں میرے مولا امیر ہے برگیر مکہ کی ایک گلی سے گزرے تھے اور یہ جو میں پڑھنے لگوں یہ صاحب نعیم العبرار نے لکھا اس نے کہا مولا امیر مکہی گلی سے گزرے تھے اور جناب کمبر ساتھ ساتھ تھے ابھی آپ نے تذکرہ سنا جناب کمبر کا جناب کمبر کوئی چھوٹے موٹے نوکر نہیں ایسے نوکر ہیں جن کے بارے میں مسحبی لکھنوی نے لکھا اس نے کہا دیر سے پہنچے درے حیدر پہ ہمسا مسحبی ایک منصف تھا غلامی کا وہ کمبر لے گیا بھائی مالک آپ کو بھائی یعنی ایسا نوکر کہ جسے علی شہنشاہ اپنا بیٹا کہتے ہیں اور جو ڈائریکٹ مولا علی سے حرات علم لیتا ہے جناب کمبر ساتھ ساتھ امیر المومنین مکہی گلی سے گزر رہے تھے کاری کی تلاوت کی آواز آنے لگی جناب کمبر چند لمحے ٹھہر کے کاری کی تلاوت کی آواز سننے لگے امیر المومنین مسکرائے ایک مردہ مل کے باوازی بلان صلوات پڑی جی مالک آپ کو آباد رکھیں میرے علاقے کا بہت پیارا نام اور بہترین حطیب سرمایہ ملت جعفریہ کی بلا مشتاقل حب نالوی صاحب تشریف لات چکے ہیں تے بس اینہ دا آنا دے میرا جانا توجہ دائی پانوی جی جی مالک آپ کو آباد رکھیں یہی حق بنتا ہے پھر یہاں پہ ہر کوئی آتا ہے دبا لینے پھر سید سید ہوتے ہی لجبال ہے بھئی مالک آپ کو آباد رکھیں تو جناب کمبر ساتھ ہیں کاری کی تلاوت کی آواز آنے لگی جناب کمبر چند لمحے ٹھہر کے کاری کی تلاوت کی آواز سننے لگے جناب علی مسکرائے مولا امیر مسکرائے مسکرائے فرمایا کمبر جی لائے کے ممبر فرمایا کمبر اس کاری کی تلاوت کی آواز نہ سن مولا کیوں فرمایا یہ کاری جہنم میں جائے گا بھئی مالک آپ کو آباد رکھیں جو بیدار ہے میرے ساتھ مزاج ملانا یہ کاری جہنم میں جائے گا جناب کمبر حیرت کے سمندر میں گوتا زن ہوگے کہ مولا بات سمجھ میں آتی نہیں پڑے قرآن تو وہ جو ہے مزاج ملاؤ اسی جملے پر چھوڑ کے جانے لگا ہوں پڑے قرآن جائے جہنم مولا بات سمجھ میں آتی نہیں لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے تو پھر ایسا ہی ہے لیکن مولا تھوڑا سا دل کے اتمنان کے لیے بتائیے کہ آپ اس کاری کو جاندے ہیں امیر المومنین مسکرائے فرمایا کمبر کوئی آج سے فرمایا مولا کب سے فرمایا جب اللہ نے عالمین کی روحوں سے اقرار لیا آئے 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 فرمایا اللہ نے شب سے پہلے اپنی توحید کا اقرار لیا کمبر جس جس نے لبیک کہا اس میں اس کی آواز شامل تھی تو سی چھپ کر گئے ہو لیکن میں فکرہ ضائع نہیں کرنا چاہتا میں اگر یہاں سے کہوں نہ کہ سارے رالکی آکھوں سبان اللہ تے ماسٹر جی میں نہیں پتا لگنا کنے آکھیں ہیں تے کنے نہیں آکھیں ہیں اب جملہ کہنے لگا ہوں کیا کہنے ہو سلی کے جو پوری کائنات میں سے او سے ایک اکیلے کی آواز تو پہچان رہا ہے بھائی مالک آپ کو آباد رکھیں فرمایا اللہ نے شب سے پہلے اپنی توحید کا اقرار لیا جس جس نے لبیک کہا اس میں اس کی آواز شامل تھی فرمایا پھر اللہ نے کائنات کی روحوں سے نبیوں کی نبوت کا اقرار لیا کنبر جس جس نے لبیک کہا اس میں بھی اس کی آواز شامل تھی جملہ میرا آخریت میں نالمزاج ملایا جے فرمایا پھر اللہ نے عالمین کی روحوں سے موجہ علی کی ولایت کا اقرار لیا کنبر یہ چپ رہا جس کے دل میں موجہ علی کی محبت نہیں جنت جانا دور کی بات جنت کی اشبو بھی نہیں سن سکتا بھائی مالک آپ کو آباد رکھیں جس علی کی ولایت کے بغیر بندہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوتا اسی کی بیٹیاں روتی ہوئی چلی ہیں مالک آپ کو آباد رکھیں بلکل قریب سے ایک ایک جنڈا کہنا چاہتا ہوں ابن زیاد ملون کا دربار اور پنچ تن کی گہرے دربار میں کھڑی ہے جب بی باک پہ حکم ملا ہے دربار میں دعال ہونے کا اس وقت ایک مرتبہ نوبے نیزہ پہ تیرے مولا حسین نے آنکھیں بند کی حالیہ تڑک کہتی ہے سابروں کا زلطان حسین اب آنکھیں بند نہ کر حسین تنہیں اکبر اٹھایا میں دیکھتی رہی تنہیں قاسم اٹھایا میں دیکھتی رہی حسین میں تیری تیرہ ضربے بھی دیکھتی رہی اور شبیر اب آنکھیں کھول اب علی کی بیٹی کا پہلا قتل ہے اب آنکھیں پاندھ نہ کر لو جی ابن زیاد ملون کا دربار یہ کمینہ کہتا ہے کاش آج کوئی علی کا شیعہ ہوتا وہ اپنے پیروں کے ہاندان کی بے حرمتی دیکھتا وہ تڑپتا ہمیں ہوشی ہوتی دربار کی کسی کونے سے کمینے کی آواز آئی ابن زیاد پرشان نہ ہو لکھو شیعوں پہ بھاری شیعہ مختار تیری جیل میں موجود ہے مختار کو بلا مختار تڑپے گا ہم ہوشی ہوں گے اب اگر کس کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا میں نے جناب مختار کا نام لے لیا آپ نے سن لیا لیکن میرے سر پہ قرآن رکھو جب علی شہنشاہ کی باہ یا بیٹی نے جناب مختار کا نام سنا ہے نا بی بی تڑپ کے کہتی اممہ فیضہ دوا مانگ زمین پھٹ جائے زینب مر جائے فرمایا بی بی مرنے کی دوا کیوں مانگ رہی ہے فرمایا اممہ تُنے سنا نہیں بھائیہ مختار آنے والا ہے اور شریفوں کے بھائیوں سے بڑے پڑھتے ہوتے ہیں بس جناب مختار آئے یہ کمینہ ابن زیاد کہتا ہے مختار آج میں بڑا خوش ہوں مختار مجھ سے کچھ مانگ جناب مختار کہتا ہے تو جیسے کمینے سے کیا مانگنا یہ کہتا ہے نہیں پھر بھی مجھ سے کچھ مانگ جناب مختار کہتا ہے اچھا کر کچھ دینا چاہتا ہے نا پھر رہائی نہیں مانگتا میں نے اڑتی اڑتی حبر سنی ہے کہ میرا مرشد حسین کربلا میں آیا ہوا ہے سپاہی ساتھ بیج مجھے اجازت دے میں حسین کا سلام کر رہا ہوں یہ کمینہ ابن زیاد کرتا ہے کربلا جانا مقصد یا حسین کی زیارت فرمایا حسین کی زیارت اب اگر دل دکھے مجھے معاف کر دینا آخری فکرہ کہنے لگا ہوں اس کمینے نے تشت میں کٹے ہوئے سار کی طرف اشارہ کیا اس نے کہا مختار پہچان یہی تیرا حسین ہے لو جی حسین کا نام آیا جناب مختار نے انگڑائی لی ایک سپاہی سے درواز چھنکے اس کمینے کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑے اے پیچھے سے کسی کی بیڑیاں حلنے کی آواز آئی کسی کے زنجیر حلنے کی آواز آئی مختار کی پوشت پہ ایک خات آیا آواز آئی چاچا مختار جنگ نہیں لڑنی اور مختار درب کے کہتا ہے دشمن کے دربار میں اور مجھے چچا کہنے والا کون ہے اور سیدہ سجاد درب کے کہتا ہے چچا پہچان میں تیرا سجاد ہوں اور مختار ماتم کر کے اور میرا سجاد اور اس دربار میں فرمایا چچا میں اکیلا نہیں آیا میرے ساتھ حلیقی بیڑیاں بھی آئی